بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید آج کی ویڈیو جماعت پنجم کے پندھرویں ہفتے کے لیے بنائی گئی ہے ٹیکسٹ بک اردو زبان و قوائد پانچویں جماعت کے لیے صفحہ نمبر چار باب یونٹ تین حصہ اول انوان موضوع خطوط نگاری دستیاب ذرائع عملی کتاب اردو زبان و قوائد انوان کا تعرف خط اور دعوت نامے اور رسمی اور غیر رسمی خطوط میں فرق کو سمجھتے ہوئے ان کے لکھنے کے طریقے کار پر تبادلہ خیال کریں گے اور خط لکھنے کے اصول و ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے دوست کو خط لکھ سکیں گے آج کی اچھی بات فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فقیر انسان غریب انسان کو بھوک لگتی ہے تو صرف اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس بھوک لگنے سے اگر اسے کھانا نہ ملے تو اس کی جان جا سکتی ہے جبکہ اگر سلطان کی حویس سلطان کا تمہ یعنی حکمران ان کے لالچ میں اگر اضافہ ہو جائے تو یہ ملک و ملت کو ختم کر دیتی ہے ملک و ملت کو کھا جاتی ہے تدریسی مقاصد آج کا خط لکھ کر طلبہ اس قابل ہوں گے کہ پیغام رسانی کے قدیم و جدید طریقوں پر اظہار خیال کریں خط اور دعوت نامے رسمی اور غیر رسمی خطوط میں فرق کو سمجھتے ہوئے ان کے طریقے کار پر تبادلہ خیال کریں خط لکھنے کے اصول و زوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوست کو خط لکھ سکیں پیغام رسانی کے ذرائع پیغام رسانی کا مطلب ہے پیغام پہنچانا اور آج کل پیغام رسانی کے ذرائع مندرجہ زیل ہیں خط موبائل فون ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ ان میں سے سب سے قدیم ذریعہ خط ہے اور جدید ذرائع میں یہ تمام چیزیں موبائل فون ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں خط جو ہے وہ موجودہ دور میں پیغام رسانی کا سب سے آسان اور موثر طریقہ ہے جماعت چہاروں میں ہم دعوت نامہ لکھنا سیکھ چکے ہیں خط اور دعوت نامے میں یہی فرق ہے کہ خط طویل ہوتا ہے اور دعوت نامہ تین چار سطور پر مشتمل ہوتا ہے یعنی تین چار لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا خطوط دو طرح کے ہوتے ہیں رسمی اور غیر رسمی رسمی خطوط کسی ادارے یا پیشاور افراد کے نام لکھے جاتے ہیں اور غیر رسمی خطوط اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں غیر رسمی خطوط کو نجی یا ذاتی خطوط بھی کہتے ہیں آج ہم صفحہ نمبر چار پر دیئے گئے سوال کو پڑھیں گے یعنی اس میں سوال لکھا ہوا ہے کہ اپنی نوٹ بکس میں اپنی کسی دوست کے نام خط لکھئے اور اسے اپنے شہر کی اہمیت کے بارے میں بتائیے خط لکھنے کے اجزاء یعنی جب ہم اپنے دوست کو خط تحریر کریں گے تو ہم مندرجہ زیل اجزاء کو مد نظر رکھ کر کام کریں گے سب سے پہلے ہے روانگی کی جگہ یعنی جہاں سے خط لکھا جا رہا ہے وہاں کا پتہ اس کے بعد آئے گی تاریخ یعنی جس دن ہم خط لکھ رہے ہیں اس دن کی تاریخ آئے گی کہ بھئی کس تاریخ کو خط لکھا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے القابو آداب القابو آداب ہم کہاں سے دیکھیں گے ہم سوال پڑھیں گے اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ خط کسے لکھنا چاہئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپنے دوست کے نام خط لکھئے تو ہم القابو آداب میں کیا لکھیں گے میرے پیارے دوست اس کے بعد آتا ہے حال احوال یعنی ہم اپنے دوست کی خیریت معلوم کریں گے اور اپنی خیریت اسے بتائیں گے اس کے بعد آتا ہے نفس مضمون یعنی ہم سوال پڑھیں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ ہمیں کس موضوع پر اپنے خط کو شروع کرنا ہے یعنی اس کا نفس مضمون کیا ہونا چاہیے نفس مضمون کیا ہے کہ اپنے شہر کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے اس کے بعد آئے گا اختتام اختتام ہم اچھا سا کریں گے اپنے دوست کو اپنے گھر بلائیں گے اپنے شہر کی دعوت دیں گے اپنے شہر کی سیر کی دعوت دیں گے اور اسے بلائیں گے اور اس کی گھر والوں کو سلام کہیں گے اس کے امی اببو کو سلام کہیں گے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کریں گے یہ سب چیزیں لکھیں گے اس کے بعد آتا ہے الودائی کلمات الودائی کلمات میں کیا ہوگا کہ الودائی کلمات میں ہم اپنا نام تحریر کریں گے کہ آپ کا دوست فلان فلان ٹھیک ہے میرا شہر جب ہم اپنے شہر کے بارے میں لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے وطن کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک خوبصورت اور حسین اور سرسبز و شادہ وطن سے نوازا ہے ہمارے پیارے وطن میں کہیں بلندو بالا پہاڑ ہیں تو کہیں سرسبز میدان کہیں دریا اور سمندر ہیں تو کہیں حد نظر تک پھیلے ہوئے سہرہ کوئی حصہ مادنیات سے مالا مال ہے تو کہیں خوبصورت برف پوش وادیاں جنتِ ارضی کا سما پیش کرتی ہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالی نے وطنِ عزیز کو چار موسموں سے نوازا ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں لہٰذا ہمیں ان کی قدر کرنی جائیے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے بے نظیر اور خطہ عرض سے نوازا ہے پھر اس کے بعد ہم اپنے شہر کے بارے میں بتائیں گے کہ میرا شہر وطن کے کس خطے میں موجود ہے اس کے بعد اس شہر کی تاریخی سنتی ذرعی اہمیت بتانی ہے کہ آیا وہ شہر جو ہے وہ سنتی شہر ہے یا ذرعی شہر ہے یا تاریخی شہر ہے یعنی اس میں تاریخ کے تہذیب کے لحاظ سے فد تعمیر اور تہذیب کے لحاظ سے کوئی آدگار امارات وغیرہ موجود ہیں یا نہیں کونسی جگہ ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اپنے خط میں ہم تحریر کریں گے اہم نقاط سب سے پہلے خط لکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان سادہ اور شگفتہ ہونی چاہیے یعنی جملے آسان اور سادہ ہوں نمبر دو لمبی چوڑی تمید سے گریز کریں یعنی چھوٹے جملوں میں بات کریں بہت لمبے چوڑے جملے نہ لکھیں نمبر تین مکتوب الہ کے رتبے اور عمر کا خیال رکھیں یعنی خط کو مکتوب کہا جاتا ہے خط لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے اور جسے خط لکھا جا رہا ہو اسے مکتوب الہ کہتے ہیں تو ہمیں اس کے رتبے اور عمر کا خیال رکھ کر لکھنا ہے نمبر چار ہے پیراگراف خط جو ہے وہ پیراگراف میں لکھنا ہے یعنی ہر پیراگراف میں موضوع کے ایک نئے پہلو پر تبادلہ خیال کرنا ہے نمبر پانچ ہے خط کا اختتام موثر انداز میں کریں نمبر ساتھ خط کے اجزہ کا خیال رکھیں یعنی مقام روانگی القاب و آداب ان تمام موثر اختتام الودائی کلمات ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کر ہمیں خط تحریر کرنا ہے اس کے بعد خط کا انداز ایسا ہو کہ مکتوب الہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے یعنی ہمارا اتنا یعنی آسان بلکل آسان زبان میں ہم خط تحریر کریں خط لکھنے کا اصل مقصد صاف اور واضح انداز میں بیان ہونا چاہیے آج کا کام یعنی اب آپ انفرادی طور پر نوے سے سو الفاظ پر مجتمل خط اپنی نوٹ بکس میں خوش خط تحریر کریں گے امید ہے کہ آپ کو آگیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر شکریہ